دوستو آج کی فلم جو ہونے والی ہے وہ ایک سچی گھٹنا پر آدھاریت ہے جو 1991 سپین کی رازانی میڈریڈ میں گھٹی تھی کہا جاتا ہے کہ استفانیا نام کی لڑکی کا رہسے میں ہی طرح سے موت ہو گئی تھی جس کا جواب پولیس کو بھی کبھی نہیں ملا پولیس ریپورٹ کے انصار استفانیا نے ویجی بورٹ کا استعمال کیا تھا جس کے بعد اس کی مرتی ہو گئی تو کہانی کے آخر میں میں آپ کو ویرونکا یعنی استفانیا کی کہانی بھی بتاؤں گا کہ اصل میں اس کے ساتھ کیا ہوا تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا شروعات میں ہمیں ویرونکا نام کی لڑکی دکھائی جاتی ہے ویرونکا اپنی دو بہنیں ایرینہ اور لوسیا اور ایک اپنے چھوٹے بھائی انٹونیٹو کے ساتھ رہتی ہے ویرونکا کی پتہ حالی میں گجر گئے ہیں اس لئے ویرونکا کی مدر اینا کو دیر رات تک کام کرنا پڑتا ہے اور ویرونکا کی ٹیچر بچوں کو پڑھائی رہی ہوتی ہے کہ اس دن کو سیکریفائس کے لیے شوب مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس دن جو سیکریفائس دیتا ہے وہ اندھیرے کی دنیا سے کسی کو بھی بلا سکتا ہے سب ہی سٹودنٹ چھت پر چلے جاتے ہیں تاکہ وہ سورے گھرن کو دیکھ سکے وہی ویرونکا اور اس کی فرینڈ نیٹے سکول کے بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں یہ سب کے سب ویزی بوٹ کا استعمال کرتے ہیں دراصل ویرونکا اپنے لیٹ فادر سے بات کرنا چاہتی ہے اس لیے وہ ویزی بوٹ کا استعمال کرتی ہے وہی روزہ صرف دیکھنے آئی ہوتی ہے اور ڈیانا اپنے مرے ہوئے بوئی فرینڈ کی آتما سے بات کرنے کے لیے آتی ہے ایک گلاس پر یہ تینوں اپنے فنگرز رکھتے ہیں اور ویرونکا اپنے فادر کو بلانے لگتی ہے سورے گرینڈ بھی اپنی چرم سیما پر ہوتا ہے تو بھی اچانک گلاس گرم ہونے لگتا ہے روزہ اور ڈیانا تو اپنا ہاتھ ہٹا لیتے ہیں پر ویرونکا نے ابھی بھی اپنا ہاتھ رکھا ہوتا ہے وہ گلاس اچانک ہی ٹوٹ جاتا ہے ویرونکا کے فنگرز سے خون نکلنے لگتا ہے جو اس ویزی بوٹ پر گر رہا ہوتا ہے تو بھی اچانک ہی ویرونکا گر جاتی ہے ڈیانا ٹیچر کو بلانے چلے جاتی ہے وہی روزہ دیکھتی ہے کہ ویرونکا کچھ بڑھ بڑھا رہی ہوتی ہے روزہ ویرونکا کو سننے لگتی ہے تب ہی اچانک ویرونکا چلانے لگتی ہے جیسے کسی آتما نے اسے اپنے وش میں کر لیا ہو ڈیانا وہاں ٹیچر کو لے آتی ہے یہ سب ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں پر ڈاکٹر کا کہنا ہوتا ہے کہ ویرونکا تو بلکل ٹھیک ہے اس گھٹنا کے بعد ویرونکا کے ساتھ بھوتیاں گھڑنائیں بڑھ جاتی ہیں وہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھا پا رہی ہوتی ہے جیسے کہ کسی ادرش شکتی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا ہو اس کے ہاتھ پر پنجوں کی نشان بھی آ جاتے ہیں جیسے اسے کسی نے جبردستی پکڑا ہو اس کے بعد ڈیانا اور روزہ ویرونکا کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں ویرونکا کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے اس لئے وہ پھر سے اسی سکول کے بیسمنٹ میں چلی جاتی ہے اس بیسمنٹ میں ویرونکا کو ایک بوڑی نن ملتی ہے جو سکول میں ہی رہتی ہے جسے سکول کے بچے سسٹر ڈیتھ پلاتے ہیں جب اس نن سے ویرونکا ملتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس نن کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ ویرونکا کے ساتھ آخر کیا چل رہا ہے وہ نن کہتی ہے کہ تمہارے بلانے پر کوئی بری شکتی تمہارے پاس آگئی ہے جو کی ہر پل تمہارے ساتھ رہتی ہے اور ان کی نظر تمہاری بہنیں اور بھائی پر ہے تو تمہیں اپنے بہنوں اور بھائیوں کی رکشہ کرنی چاہیے کیونکہ وہ جو بھی ہے وہ ان کے پیچھے ہی پڑا ہے نن اس سپیرٹ کو بھگانے کی کوشش کرتی ہے جو ویرونکا کے پاس ہوتی بھی ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا ویرونکا اپنے گھر میں وائکنگ سیمبل بناتی ہے تاکہ وہ آتماؤں کو اپنے گھر سے دور رکھ سکے لیکن اس کا بھی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ویرونکا کو اپنے بہنوں کے روم میں ایک سایاں دکھتا ہے جو ان سیمبلز کو جلا دیتا ہے اور ساتھی وہ لوسیا کا گلہ بھی دبانے لگتا ہے ویرونکا اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے پر جب لوسیا ہوش میں آتی ہے تو وہ کہتی ہے ویرونکا کہ آخر تم میرا گلہ کیوں گھوٹ رہی تھی ویرونکا یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تو اپنی بہن کو بچانے آئی تھی ویرونکا اپنی بہن اور بھائی کو بتاتی ہے کہ کوئی ہے جو تم کو مارنا چاہتا ہے یعنی کہ کوئی بوری شکتی ہمارے گھر میں ہے اور میں تمہاری ان سے رکشہ کروں گی وہاں پر اینا بھی آ جاتی ہے اور بچے اینا کو سب کچھ بتاتے ہیں کہ آخر گھر میں کیا چل رہا ہے پر اینا کو لگتا ہے کہ جرور انہوں نے کوئی بھوتیا فلم دیکھئے اس لئے وہن سب کو ڈاٹ کر سلا دیتی ہے ویرونکا بھی اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ سچ میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں پر اینا نہیں مانتی اس کے بعد ویرونکا بھی سو جاتی ہے سونے کے بعد ویرونکا کو ایک بیانک سپنا آتا ہے جس میں اس کی بہنیں اور بھائی اسے کھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس چیز سے ڈر کر ویرونکا ترنتی اٹھ جاتی ہے اور جب اس کی نظر اپنے بیٹ پر پڑتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر خون ہے دراصل ویرونکا کے یہ فرسٹ پیڈیٹ ہوتا ہے وہ اس خون کو صاف کرنے لگتی ہے جس دوران اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیٹ کے نیچے ایک جلا ہوا نشان ہے اور یہ نشان اسے اپنے بہنوں اور بھائی کے بستر پر بھی ملتا ہے جس کا فگر کسی انسان جیسا ہوتا ہے اس چیز کا پتہ لگانے کے لیے ویرونکا اسی بوڑی نن کے پاس چلی جاتی ہے تاکہ اس چیز سے چھٹکارا اسے مل سکے پر نن ویرونکا کو یہی کہتی ہے کہ تمہیں وہ صحیح کرنا ہوگا جو تم نے غلط کیا ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بتاتی تب ہی وہاں پر کلاس ٹیچر آ جاتی ہے جو اس بوڑی نن کو لے جا رہی ہوتی ہے پر لے جانے سے پہلے نن اسے بتاتی ہے کہ جو ویرونکا دھون رہی ہے وہ اسے بکس میں ملے گا اس کے بعد ویرونکا ویجی بوڑ سے ریلیٹڈ بکس پڑھنے لگتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ویجی بوڑ کا استعمال کرتے سمیں اینڈ میں گوڈ بائی کہنا ہوتا ہے جو کہ اس سمیں ویرونکا نے نہیں کہا تھا ویرونکا سیدھا روزا اور ڈیانا کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ ہمیں وہ ریچول فر سے کرنا ہوگا کیونکہ وہ انکمپلیٹ تھا پر یہ دونوں وہ ریچول کرنے سے منع کر دیتے ہیں یہاں روزا ریویل کرتی ہے ویرونکا کو کہ جب وہ بھیوش ہوئی تھی تو اس نے اس کے کان میں کیا کہا تھا وہ کہتی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ آج سے پانچ دن بعد میں خود کی جان لے لوں گی ویرونکا یہ سن کر چونک جاتی ہے اور وہ ڈیسپریٹ ہو کر وہ ریچول اپنے بہنوں اور بھائی کے ساتھ کرنے لگتی ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی انٹونیٹو کو پروٹیکٹیو سیمبلز بنانے کے لیے کہتی ہے پر انجانہی انٹونیٹو اس سیمبلز کو الٹا پکڑ لیتا ہے اور وہ الٹے سائن بنا دیتا ہے ریچول شروع ہوتا ہے اور ویرونکا اس آتما کو گود بائی کہتی ہے لیکن ہمیں دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ آتما انہیں اور ڈرانے لگتی ہے ڈر کر ویرونکا پولیس کو کول کر دیتی ہے اور تب ہی وہ آتما انٹونیٹو کو لے جاتی ہے ویرونکا کیسے بھی انٹونیٹو کو بچا تو لیتی ہے اور وہ اپنی بہنوں کے ساتھ ایکزٹ گیٹ پر آ جاتی ہے پر اس کی بہنیں کہتی ہے کہ آخر انٹونیٹو کہاں ہے تب ہی ویرونکا کی نظر میرر میں پڑتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں انٹونیٹو تو ہے ہی نہیں یہ بس اس کی ایمیجینیشن ہوتی ہے وہ پھر سے انٹونیٹو کو ڈھوننے چلی جاتی ہے وہی ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ انٹونیٹو کلوزٹ میں ہوتا ہے ویرونکا اسے ڈھون لیتی ہے پر وہ دیکھتی ہے کہ وہ جور جور سے ویرونکا کا نام چلا رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا اور وہ جانے سے انکار کر دیتا ہے ویرونکا خود کو مرر میں دیکھتی ہے جس میں وہ آتما ہوتی ہے جو کی اسی کی شکل میں ہے یہاں ویرونکا کو ریالائز ہوتا ہے کہ سورے گرینڈ والی گھٹنا سے ہی اس آتما نے اس کو پوزز کر رکھا ہے اور اسی نے ہی اپنے بھائی اور بہنوں کو مارنے کی کوشش کی تھی اب ویرونکا خود کو ہی مارنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ اگر وہ جندہ رہی تو وہ اپنے بہنوں اور بھائی کو پھر سے مارنے کی کوشش کرے گی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ آتما ویرونکا کے موں میں اپنا ہاتھ ڈال دیتی ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے اور اسی وقت پولیس بھی وہاں پر آ جاتی ہے جو یہ دیکھ کر چونک جاتی ہے وہ ویرونکا کو ہوا میں لیویٹیٹ ہوتا ہوا دیکھتی ہے تب ہی اچانک ویرونکا گر جاتی ہے پولیس ویرونکا کو اسپتال بھیج دیتی ہے اینا بھی آ جاتی ہے اور لوسیا ایرینہ اور انٹرنیٹوس کے پاس آ جاتے ہیں جو کی سرکشت ہوتے ہیں پر اچانک ہی پولیس کو کول آتا ہے کہ ویرونکا کی راستے میں ہی موت ہو گئی ہے وہ پولیس آفیسر ویرونکا کی تصویر کو اٹھاتا ہے تب ہی اچانک اس میں آگ لگ جاتی ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس گھٹنا کے پانچ سال بعد بھی پولیس یہ نہیں پتا کر پائے گیا آخر ویرونکا کی موت کیا سے ہوئی اور اسی کے ساتھ یہ فلم اینڈ ہوتی ہے تو آپ کا پہلا سوال ہوگا کہ یہ فلم بیسی ہی بنائی گئی ہے جیسی اسلائی گھٹنا ہوئی تھی تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس فلم کے ڈیریکٹر پیکو پلازا کا کہنا ہے کہ یہ فلم بس اس گھٹنا سے انسپائر ہے وہ نہیں جانتے کہ استفانیا کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس نے اپنی جندگی میں کیا سہا تھا دوسرا سوال کی کیا یہ فلم کافی ڈراؤنی ہے جیسا اسے پرموٹ کیا گیا تھا تو میرے اپینین کے حساب سے تو بلکل بھی نہیں اس سے زیادہ ڈراؤنی تو مجھے پیرانورمل ایکٹیوٹی فلمیں لگتی ہیں بات نیٹفلکس نے اسے سکیریسٹ مووی ایور کے نام سے پرموٹ کیا تھا اب آتے ہیں اس فلم کی ریل سٹوری کے بارے میں تو میٹریر میں رہنے والی ایک ٹینیج لڑکی جس کا نام استفانیا تھا اس کے پتا گجر گئے تھے جس کے بعد استفانیا نے کسی اوکلٹ کو جوئن کر لیا استفانیا کے ماں کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ویزی بوٹ کے استعمال کرنے کے بعد ہی اس کی مرتی ہو گئی مووی میں تو یہ پانچ دن دکھائے گیا ہے پر دراصل اس کی مرتی پانچ سے چھ مہینے بعد ہوئی تھی استفانیا کا ماں کا کہنا ہے کہ استفانیا کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ گھٹنائے بند نہیں ہوئی جیسے کی آوازوں کا سننا اور پرچھائے کا دکھنا جیسا استفانیا اپنی ماں کو بتاتی تھی پولیس بھی اس کیس کو کبھی بھی سولو نہیں کر پائی اور ریکوڈ کے انصار پتہ چلتا ہے کہ جس آفیسر کے انڈر یہ کیس تھا اس نے تو ڈر کر اپنا خود ٹرانسفر بھی کروا لیا تھا تو یہ تھی اس کی ریال سٹوری ای نو تھوڑی چھوٹی ہے پٹ میرے کو جتنا ملا میں نے آپ کو بتا دیا بات کرے اس کی مووی کی تو اس مووی کو ڈریکٹ کیا ہے پیکو پلازا نے جو اپنی فیمس مووی ریک کے لیے جانے جاتے ہیں جو کی ایک فاؤن فٹیج ہورر مووی ہے ریک مووی کے دو پٹ میں نے اپنے چینل پر ایکسپلین کر رکھے ہیں تو آپ چاہے تو اسے دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر پسند آئی ہے تو آپ جانتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے میں ملتا ہوں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ٹل دین گوڈ بائی